اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ کیس دیکھیں ہیں جو انتہائی قابل ہوتے ہیں جو پڑے لکھے ہوتے ہیں پی ایس ڈی ایم ایس ایگ ڈگری ان کے پاس ہوتی ہے بڑے شارپ اور برائٹ بچے ہوتے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں مل رہی ہوتی ان سے کم نمبروں والے جو ان سے کم ٹالنٹی لوگ ہوتے ہیں اچھی اچھی پوسٹوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ پیچھے رہا جاتے ہیں کیوں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے جی روحانیت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے جو لوگ پہلے تفاہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے اگزارش ہے کہ یہ ہم ڈیلی جیز آپ کو ساتھ سے آٹھ پجے یہ ہماری کلاس ہوتی ہے آٹھ صرف ہم نے اس طرح بات کرنی ہے کہ روحانیت کے بار میں میں نے بات کرنی تھی مٹیریلسٹک ہم بات نہیں کریں گے پہلے ہر روز ہمارا ساتھ سے آٹھ پجے ایک گھنٹہ کلاس ہوتی ہے یہ ہمارے پی ڈی اف نوٹس ہوتے ہیں ڈیلی ہمارے ویڈس اپ گروپس میں نوٹس جاتے ہیں وہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پڑھاتے ہیں میل گروپس لیدہ ہوتے ہیں فیمل گروپس لیدہ ہوتے ہیں فیمل گروپ میں ٹیچرز بھی فیمل ہوتے ہیں اور اپسلیوٹلی فری ہمارے گروپس ہوتے ہیں کسی سے ہم کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے اللہ کی رضا کے لئے ہم تیاری کروا رہے ہیں اس میں ہم آٹھ سبجیکٹس انگلیش اردو ماتھمیٹکس جنرل سائنس کمپیوٹر سائنس کرنٹ فیر جنرل نالج یہ سارے آٹھ سبجیکٹس ہم لے کے چل رہے ہیں جیسے کہ آپ سامنے یہ نوٹس جال چل رہے ہیں یہ نوٹس ڈیلی ہم اپنے ویڈس اپ گروپس میں بھی رہی تھی ہیں وہیں پہ آپ کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں وہیں پہ آپ کی آسائنمنٹس ہوتی ہیں اور آپ کے ہر ہفتے کے بعد منٹے کو ایک آپ کا ریویو ٹیسٹ ہوتا ہے تو آج ہم نے بات یہ میں نے ایسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آج میں نے لیکچر مٹیریلسٹک نہیں تھے نا آج ریلیجیس لیکچر ہوں نے آج روحانیت کی بات کرنی ہے کہ آپ کس طرح کوئی وظیفہ اس طرح کریں کہ آپ کی جو بندے شاید دیکھیں یہ روحانیت پہ ہمارا ایمان ہے جو بندہ روحانیت پہ یقین نہیں رکھتا وہ دیکھیں مسلمانوں کے ہم مسلمان ہیں نا جو مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے ہمارا آخرت پہ یقین ہے ہمارا قبر پہ یقین ہے ہمارا فرشتوں پہ یقین ہے ہمارا جنات پہ یقین ہے ہمارا جادو ٹونے پہ یقین یہ چیزیں ہیں نظر کا لگ جانا یہ چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں ہم بالکل سیکولیرزم یا کوئی اس طرح کے معاشرے میں نہیں رہتے ہیں ہمارا اس طرح کا ایمان نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نظر نہیں لگ سکتی ہم یہ نہیں کہتے کفریہ کلمات ہیں ہم لوگ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں آج ہم نے اس بارے میں بات کرنی ہے لیکن جی سب سے پہلی بات ہے گمان آپ آرام سے تھوڑا سا لیکچر کو ڈیپلی دیکھئے گا انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آجے گی کہاں پہ پر پریشانی تھی کہاں پہ رکاوٹ تھی کہ آپ کو ابھی تک جاب نہیں ملتے کی جو آپ سے چھوٹی عمر کے لوگ جاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بیٹھا کیوں نہیں ملی تھوڑا سا غور کیجئے گا انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو سارا کچھ کلیر آجے گا اور آج آپ کو تھوڑا سا سکون بھی آجائے گا ٹھیک ہے گمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا دنی عبدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے گمان پہ ہوتا ہوں اچھا گمان کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسی گمان کے مطابق اس کو دے دیتا ہوں جس چیز پہ اس کا ایمان آجاتے ہیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے فلان دربار سے ہی مجھے آرام آنا کسی بیماری کا کسی مرض کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اذری بھی دیتا ہوں کسی کا کسی تعویز پہ آجائے یقین ہو جائے وہی پہ اس کو شفاہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو گمان جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انسان کے گمان کے اوپر ہوتا ہوں جس طرح وہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس طرح کا ہو جاتا ہوں اب ہمارے پاس کیا ہے ہم گمان کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے گمان کرتے ہیں تھی رشوت اس کے بعد ہم کہتے ہیں جس فارش اس کے بعد ہم پھر کیا کہتے ہیں تھی ریفرنس ٹھیک ہے تو ان چیزوں پہ ہم نے کیا گمان بنایا ہوگا ہے کہ جب تک ہم رشوت فارش ریفرنس نہیں لگائیں گے میں جاب نہیں ملتی ساتھ ہم تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں بھئی جب آپ نے گمان ہی غلط بنا لیا تو پھر آپ کیوں تیاریاں کر رہے ہیں کیوں پلائی کرتے ہیں چھوڑ دیں پلائی کرنا چھوڑ دیں تیاریاں کرنا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پر گمان ٹھیک رکھنا ہے آپ نے یہ گمان رکھنا ہے یہ یقین رکھنا ہے یہ ایمان رکھنا ہے جو آپ صرف اللہ نے دینی ہے جو آپ صرف اللہ نے دینی ہے رازق کہوں نے دی رزق کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ابھی میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کرتے ہیں چالیس دن تک آپ کو یہ سارا کلیر کٹ سمجھا جائے گی کہ آپ کی کہاں پہ بندش تھی کہاں پہ مسائل تھے کہاں پہ مسئلہ تھا جو آپ کا سارڈ نہیں ہو رہا تھا جیسی آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری معاملات اگر نظر لگی ہوئی آپ کو کسی کی تو آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا نیکس آپ دیکھیں گے جاب کس طرح آپ کے پیچھے باگتی ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے بات ہم نے کیا کہ جی گمان گمان آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدنیت پہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پہ آپ نے یقین رکھنا ہے ایمان رکھنا ہے کہ یا رب العالمین رشوت فارش ریفرنس سے تو تگڑا ہے تو سبھی رشوتوں سے سبھی فارشوں سبھی ریفرنس سے سب سے بڑا ریفرنس دے رہا ہے کہ اللہ تو نے ہی دینی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وحدہ ہے کہ اللہ خیر و رازقین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ جاب رزق کے لئے ہوتی ہے نا جی ٹھیک ہے تو اب پہلی بات ہوگی تو آپ نے گمان اچھا رکھنا ہے دوسری بات ہے نماز نماز کے بعد بغیر کوئی کسی قسم کا وظیفہ کوئی ورد کوئی کام نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط نماز رکھی یہ نماز اگر پانچ وقت پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں وہ وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سارا معاملہ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ چلتے ہیں جی اپنے وظیفہ کی طرف دیکھیں جی نظر کا لگ جانا اب مسئلہ کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ ایک فیملی ہے جس کے سارے بچے پڑھ گئے ہیں سارے بچے اس کے educated ہیں اور ایک فیملی ہے جس کے سارے بچے non-educated ہیں سارے awara ہیں اب جو awara جس کے بچے ہیں اس کو یہ اچھا تو نہیں لگا تو میرے ساتھ والا جی میرا نیبر اس کے جب میرا رشتدار آیا کوئی بھی ہے اس کے سارے بچے پڑھ گئے ہیں سارے صولت گئے ہیں سارے پڑھڑ دی گئے ہیں اب یہ کیا ہوتا ہے پھر وہ بڑے خوش ہوکے یا حسد کی نظروں سے جب دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بندے کو نظر لگ جاتی ہے یا پھر کیا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ہماری اپنی گلتی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہم خوش یا پیرنس ہم بڑا نہ خوش ہوکے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کے جیتنے نمبر آئے ہیں میرے بیٹے میں پی آئی ٹی کر لی ہے میرے بیٹا قائد عزم میں پاڑ رہا ہے میرے بیٹا جو نسٹ میں پاڑ رہا ہے تو جب ہم خوش ہوکے لوگوں کو بتاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے نظر لگ جاتی ہے جب سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہہ کرنا ہے جب بھی آپ کو کوئی کامیابی ولے آپ کسی بھی ڈگری میں کامیاب ہوتے ہیں اچھے مارک چاہتے ہیں تو شیرنگ نہ کیا کریں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بھار شیرنگ آپ نے نہیں کرنی کسی سے شیر نہیں کرنی جب دیکھیں جب سوری نکلتا ہے نا Li جب سوری نکلتا ہے تو ساری دنیا خود دیکھ لیتی ہے چاند نکلتا ہے سب دنیا دیکھ لیتی ہے جب آپ کامیاب آجیں گے لوگ دیکھ لیں گے آپ نے بتانا نہیں کسی کو اب کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کون سے ڈگری کر رہے ہیں کب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے CSX کر رہے ہیں PMS کر رہ ہیں PPSC کی تیاری کر رہے ہیں PID کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ آپ نے شیر نہیں کرنا شیرنگ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کوئی بھی بندہ جو دنیا میں ابنا اب یہ کوئی اللہ ماشاء اللہ ہوں گے جو آپ کی کام یا پھر خوش ہوتے ہوں گے ادروائز حساسی کرتے ہیں تو آپ نے شیرنگ نہیں کر لی دوسری بات کیا دوسری بات اللہ تعالیٰ کی صفتہ جی یا رزاق یا رزاق ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کی صفتہ ہے یا رزاق ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو اچھی طریقہ سمجھ لینا میں آپ کو دوبارہ لکھ کر دیتا ہوں آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے اس کو لکھنے کا طریقہ دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کو آپ نے کمپلیٹ ایسے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بڑی سرکر کر دیں یہ رزاق یا رزاق کی آپ صبح شام سو دفعہ اس کو پڑھیں اس کو وضیفہ کریں ایک تسبیح کرنے ہیں صبح ایک تسبیح شام فجر کی نماز کے بعد شام کی نماز کے بعد اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں تو یہ لکھے کاغذ پہ آپ پانی میں ڈال کے اس کو پینا شروع کر دیں چالیس دن تک اگر کوئی نظر لگی گھڑ جاب کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یقین کے ساتھ اس کو کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو پڑھنے وہ دل لگے گا آپ کے سامنے چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی آپ کو پی پی ایسی کی سمجھانا شروع ہو جائے گی ابھی آپ کہتے ہیں سر میں جو آپ کے والا پیپر کے ٹیسٹک پر اپریشن سٹارٹ کرتا ہوں تو جو نہ مجھے ہوتا ہی نہیں مجھے یادی نہیں ہوتا میرا دل نہیں لگتا یہ ساری چیزیں اس طرح کے روحانیت یہ اثر ہوتا ہے تو آپ نے اس تصویح کو اس وظیفہ کو اپنے پلے باندھ لینا ہے کر کے دیکھیں چالیس دن کے بعد پھر مجھے آپ بتائیے گا سر میں نے کامل یقین کے ساتھ جکسوئی کے ساتھ اولا کا درود آپ نے ضرور پڑھنا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درودِ ابراہیم ہی جو ہے اس کو سٹارٹ پر پڑھنا ہے رزاکو کی سوت تصویح کر کے اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے درود جو آپ نے جسم پر پھوک مارے آپ نے ہاتھوں پر پھوک مارے سارے جسم پر مال لیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے چالیس دن کے بعد دیکھئے گا کیسے بندہ دور ہوتی ہے کیسے سارے معاملات کلیر ہوتی ہیں اللہ تعالی آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو اللہ تعالی سب کو روزگار عطا فرمائے اس دنیا میں اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے جس کے پاس روزگار ہے وہ سکھی ہے باقی سب نہ کوئی سکھا کو بین بھائی ہے نہ کوئی رشتدار ہے تو آپ کوشش کریں اللہ تعالی پر کامل یقین کے ساتھ محنت کریں اللہ تعالی سب کو روزگار عطا فرمائے تینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ